یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا محمد سے تین سوال کرو وہ جواب نہیں دے سکے گا اور اس کی ناکامی پورے عرب میں مشہور ہو جائے گی اصحابے کہف کون تھے قصہ موسیٰ و خضر کی حقیقت کیا ہے اور ذلقرنین کون تھا نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ہی دنوں کے اندر وحی نازل ہوئی اور بزبان مصطفیٰ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور اے محمد یہ تم سے ذلقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو کہ اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے اس نے مغرب کی طرف ایک مہم کیا یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتا دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی سورہ کہف متقلمین اور متاخرین نے ذلقرنین کی سخصیت کے متعلق مختلف نظریہ پیش کیے اور لوگوں میں مختلف آرہ پیدا ہو گئے بہت سے قدیم علماء و مفکرین نے سکندر آزم کو ہی ذلقرنین قرار دیا اس نظریہ کے حمایت کرنے والے محققین کے نزدیک چونکہ سکندر آزم نے روم، مصر، شام، عجم، خوراسان اور مغرب سمیت مشرق کے بے شمار علاقوں پر حکومت کی ہے لہٰذا سکندر آزم ہی ذلقرنین کی اس عظیم حکومت کا مزداق ہو سکتا ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے جبکہ علماء و محدثین کی ایک بڑی جماعت اس کا رد کرتی ہے امام ابن کثیر کے نزدیک ذلقرنین کا زمانہ مقدونیہ کے سکندر آزم سے دو ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے آپ حج کے لئے پہنچے اور ابراہیم کے ساتھ توافع کعبہ بھی کیا امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الانبیاء میں ذلقرنین کے واقعہ کو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ سے پہلے نقل کیا ہے لہٰذا اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے ذلقرنین کے واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے قبل اس لئے بیان کیا کہ وہ اس شخص کے قول کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو سکندر یونانی کو ذلقرنین کہتا ہے اسی طرح امام ابن تیمیہ، ابن عبدالبر، ابن کثیر، اللامہ اینی جیسے بڑے محققین نے اس نظریہ کا رد کر دیا ہے اور ان کے نزدیک چونکہ سکندر ایک بتپرست، جابر، ظالم شخص تھا جو اپنے ملہد استاد ارستو کی رہنمائی لیتا تھا ایسے شخص کو ایک سالح بادشاہ کا مزداق بنانا فاش غلطی ہے بیسوی صدی کے وسط میں جب ماہر آثار قدیمہ نے سائرس کی قبر کی خدائی کی تو وہاں سے ایک مجسمہ دریافت ہوا جس مجسمے میں نمائیہ طور سے تاج اور اس میں دو سنگھ دیکھے جا سکتے تھے لہٰذا جدید مفکرین و محققین نے خورش عرف سائرس آزم کو ہی ذلکرنین قرار دیا ہے خورش ایک ایرانی بادشاہ تھا جس کا اروج سن پانس سو انچاس قبل مسیح میں ہوا اس نے میڈیا، ایران، بابل، سندھ، ترکستان، مصر، لیبیا، مکدونیا، سلطنت قفقاز اور مغرب تک کا علاقہ فتح کیا تھا سید ابوالعالی مودودی اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مفکرین ذلکرنین کو سائرس کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ قرآن میں ذلکرنین کی جو صفات و خصوصیات بیان ہوئی ہے وہ ایران کے بادشاہ خورس پر ہی چسپا ہوتی ہے اور یہ سکندر آزم کے بنسبت زیادہ قرین قیاس ہے بائبل کے صحیفہ دانیال میں دانیال نبی کا جو خواب بیان کیا گیا ہے اس میں وہ میڈیا اور فارس کے متحد سلطنت کو ایک منڈھے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے دو سنگھ تھے یہودیوں میں اس دو سنگھ والے کا بڑا چرچہ تھا کیونکہ اس سخص نے آخر کار بابل کی سلطنت کو پاش پاش کرنا تھا اور بنی اسرائیل کو بخت نصر کی غلامی سے نجات دلانا تھا اور یہ بادشاہ کوئی اور نہیں سائرس عرف خورس تھا یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذلکرنین کے متعلق سوال کیا تھا سائرس کا اصل نام گوردیا کورش تھا جیسا کہ آثار قدیم کے قدبوں سے معلوم ہوتا ہے لیکن یونانی اسے سائرس کہنے لگے چنانچہ دانیال کے صحیفہ اور قرآن کے سورہ کہف میں جس ذلکرنین کا نام آیا ہے یہ وہی سائرس عاظم یا کورش ہے آپ کو ہماری یہ تحقیقی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں شکریہ